سر بجیب رہے صاحب فکر تھے لیکن کوشش ان کی یہی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ صاحب عمل ہوں تو یہ عمل اور فکر کی کش پکش جاری رہی اور اس نقطہ نگاہ سے آپ خود اتنے کہہ لیجیے طبیعت ان کی اس طرح تھی کہ خون بہتا دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن مجھے حکم تھا کہ جب بھی بکر عید کے دن بکر زبا کیا جائیں تو میں وہاں پہ موجود رہوں تاکہ دل مضبوط ہو جو خود نہیں کر سکتے تھے وہ دوسروں سے چاہتے تھے کیا وہ زبا نہیں کرتے تھے ہاتھ سے نہیں نہیں یہ سوالی نہیں پیدا تو خون بہتا دیکھ نہیں سکتے تھے بیوہ جاتے تھے ایک طرف یہ عالم تھا لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خصوصیت مجھ میں سرائیت کر جائے تو اسی نکتہ نگاہ سے جو بھی ان کی شاعری ہے وہ شاید ہم سب کے لیے ہے گو پہپ کے اپنے لیے وہ اس کے حال نہیں تھے سب شب بکر آپ کے لیے تھی ہاں ہاں وہ جعوید نامہ صرف آپ کے لیے نہیں وہ تو یہ سارے نوجوانوں کے لیے ہیں جی ہاں اچھا ڈاک صاحب نے بہت ساری باتیں کی اور پھر انسان کا عروج بلکہ اللہ میں اقبال نے فرماتے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے اقبال خطبات میں بیان کرتے کرتے یہاں پہنچ جاتے ہیں کہ انسان خدا کا کوورکر ہے انسان اور خدا ہمکار ہیں وہ اس طرح ہے اس پر بہت سے اتراز ہیں اسی کی سبب بعض علماء ہمارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریکنسٹرکشن لیکچرز ہیں خطبات اقبال یہ دراصل کفریات ہیں اور ایک سیمینار جو ابھی ریاد میں ہوا ہے انیس سو پچاسی اچھ چھاسی میں اس میں تو بقاعدہ یہ ریزولوشن پاس کی گئی کہ اس کو کوئی مسلمان اس کتاب کو نہ پڑے یہ ریزولوشن گو سودان کے کسی عالم نے پیش کی تھی مجھے نہیں پتا کہ آج کل اس کی کیا صورت ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان لیکچرز میں جو حضرت علامہ یہ خودی کے ہی سلسلے میں جو نقاط نکالتے ہیں ان میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت انسان کو کریئٹ کیا گیا آدب کو تو فرشتوں نے یہ بات اٹھائی تھی کہ جی ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور یہ تو فساد کا باعث بن سکتا ہے تو خدا عنہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ نہیں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں اور پھر اس کو نام بتائے سکھائے پھر اس کے بعد اپنی روح پھونک دی تو پھر قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم بیکار شاہ کی طرح پھینک دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ کی کیا توقعات ہیں اسی زمن میں حضرت علامہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان میں انیشیٹیو ہو تو وہ اس سٹیج پر پہنچ سکتا ہے جبکہ خدا کا ہمکار بھی بن سکے بشرتے کہ اس میں یہ انیشیٹیو ہو کیونکہ خدا نے تو اس کو بیکار شاہ سمجھ کے پھینک نہیں دینا اور اس سے تو بہت ساری اور توقعات ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب یہی بات یہ جو بات علامہ اقبال نے فرمائے اور جس کی تحفیم جعور اقبال صاحب بیان فرما رہے ہیں خدا کا ہمکار کو ورکر جو خود بات میں لکھا ہوا ہے قرآن کریم سے کیا اس کی تعاید ہمیں مل رہی ہے اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال جو کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ بومن کا ہاتھ قرآن مجید میں کہا گیا کہ اے محمد آپ نے جو یہ کنکنیوں اٹھی بھر کر پھیکی تھی وَمَا رَمَيْتَ اِذْ مَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَحْمَا اَوْ لَمْ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ اے مسلمانا تم یہ نہ سبجھنا کہ تم نے انہیں قتل کیا وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَا ہوں اچھا میں تو اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں حدیثِ نبوی صحیح صحیح بخاری کی جس میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کا ہاتھ من جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اپنے بندے کے پاؤں من جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھیں من جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اپنے بندے کے کان من جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ قرب جو ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ کی حسنی کے ساتھ یہ روح جو ہے چونکہ دو جگہ قرآن مجید میں اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرح منصوب کیا ہے سورہ حجر میں بھی اور سورہ سعاد میں بھی کہ فرشتوں سے کہہ دیا تھا آدم کی تخلیق سے قبل فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُ لَهُ سَاجِدِينَ تو جب میں اس کو بلکل بنا کر تیار کر دوں روک پلک سوار دوں درست کر دوں اور اپنی روح میں سے اس پہ پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں یہ روحِ ربانی جو انسان کے اندر ہے یہ ہے وہ امانت جس کو دنیا نہیں جانتی کہ ہم نے آسمان اور زمین پر پیش کی اور اس نے وہ ڈرگے ہی انہوں نے اس امانت کو سمال انکار کر دیا یہ امانت وہ امانت ہے یہ وہ روحِ ربانی ہے ایک حدیثِ قدسی میں آتا ہے لَمْ يَسَعْنِي سَمَائِ وَلَا يَسَعْنِي اَرْضِ وَلَا يَسَعْنِي قَلْبُ عَبْدِ الْمُومِن میں نہ اپنے آسمان میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں لیکن ملدہِ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں یہ قرب ہے در حقیقت جو یکجا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندے کو ساتھ لے آتا ہے بھی اس کے لیے پہلا مرحلہ ہے جس سے تقرب الفرائض کہا گیا اس کے اندر جو اللہ نے فرض تم پر واجب کی ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کرو اور ان میں ایک بہت بڑا فرض ہے اللہ کے دین کا غلبہ اللہ کی حکومت اللہ کے خلاف جو بغاوت ہے ظہر الفساد و فی البر و البحر یہ پوری دنیا میں جو اللہ کے خلاف بغاوت ہے ہم سوورن ہیں ہم جو چاہیں قانون بنائیں ہم ہومو سیکشوال میریجز کو نیجسٹر کر دیں جس چیز کو چاہیں حرام کریں جس چیز کو چاہیں حلال کریں یہ بغاوت جو ہے آج تک دنیا میں اتنی بڑی بغاوت کبھی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کی ساری گمراہی کیا تھی شرک ایک بڑا اللہ ایک چھوٹے اللہ ایک بڑا مہادے اور چھوٹے چھوٹے دیوی دیو تھا ایک بڑا جیسے کارپٹل جیسے لکھے جانے والا گوڈ ایک لیکن گوڈز ان گوڈیسز بے شمار فوج کی فوج اللہ ایک آلحہ بے شمار یہ گمراہی تھی آج جو نفی کی گئی اللہ کی کہ تمہارا کوئی تعلق ہمارے نظام سے نہیں ہے ہم جانے ہمارا کام جانے تو مسجدوں میں رہو مندروں میں رہو جہاں چاہو رہو ہم جائیں گے وہاں درشن کر لیں گے مسجد میں جائیں گے سجدہ کر لیں گے اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ فرض ہے بندہ مومن کا اور مرد مومن کا کام البتہ یہ کہ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد جب اسلامی نظام قائم ہو جائے اللہ کی حکومت پھر نوافل کے ذریعے سے تقرب ہوتا ہے اب وہ اضافی نے کیا جہاں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے بندہ جو اللہ کے قریب آتا ہے اس میں درجہ وہ ہے جو میں بتا چکا ہوں اور نوافل سے مراد یہاں پر یہ زہد کے زیل میں کہہ رہے ہیں آپ یہ زہد کے زیل میں بھی آئے گا نوافل عبادات میں بھی آئیں گے روزیں بھی جو ہیں صرف یہ تیس نہیں بلکہ یہ کہ اس کے علاوہ بھی رکھے جائیں نماز جو تحجد جو ہے قیام اللیل ہے یہ سب اس وقت لیکن اس سے پہلے اصل فرض اس بغاوت کو فرو کرنا جنگ تمہاری اب جاری رہے گی جب یہ سلسلہ شروع ہوگی آئے جنگوں کا حضور کی صیرت میں تو اب یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ فساد اور بغاوت اللہ کے خلاف فرو نہ ہو جائے اور دین نظام اللہ کا نہ ہو جائے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام امکن نہ ہوں فی الارد انسان اور خدا میں جو چیز کومن ہے وہ کریٹیوٹی ہے بقول اقبال یعنی تخلیق کا جو عمل ہے وہ اور کسی قسم کی مخلوق کو نہیں ہے سوائے انسان مجھے پاس کا وہ شریعت آ رہا ہے کچھ شب آفری نہیں چرا تو اب اس نکتہ نگاہ سے جس وقت یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے ابھی جس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کو ورکر یا خدا کا ہمکار انسان بن سکتا ہے تو اس پر بھی علامہ کے اس کانسپ پر اعتراضات یہ کیا جاتے ہیں کہ خدا کے ساتھ وہ کو ورکر بنانا انسان کو یہ بھی ایک طرح سے الہاد ہے جی تو الزام لگا الزام لگا جی تو اب اس پر جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایک ہے مولانا سعید اکبر آبادی فوت ہو گیا اکبر آبادی اکبر آبادی ان کا یہ سعید احمد اکبر آبادی جہاں سعید آمد انہوں نے یہ ارشاد اپنی کتاب میں کر رکھا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو کہا ہوا ہے کہ میں سارے جتنے خالقین ہیں ان سے بھی بہتر خالق ہوں تو اور خالقین کون ہیں سوائے انسان کے تو لہٰذا انسان اس مرتبے تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ خدا کا ہمکار بن سکے بحثیت ایک خالق ہے کیونکہ وہ بھی اللہ تعالی کی یہ جو صفت ہے اس کا دراکھ ہے اچھا ڈاک صاحب یہاں ایک بات ذہن میں آتی کہ جب انسان نائب بن سکتا ہے تو پھر تو اللہ تعالی کے میں آگے کی بات ارس کروں گا نائب نہیں ناصر بنے کونو انسان اللہ اللہ کے مددگار بانو اللہ کی پارٹی سے کیا مراد ہے اللہ دیکھنا چاہتا تم میں سے کون ہے جو غیب میں رہنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے اللہ کہتا کرس دو مجھے اقرض اللہ قردن حسنہ تو یہ معاملہ جو ہے یہاں پر آکر ذات باری تعالی اور اس کا وہ بندہ ہے مخلص جو ہے جو واقعی طرح اس کا مخلص بندہ ہو جس کے دل میں باقی ساری محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت غالب آ چکی ہو ان کے درمیان جو قرب ہے اس کا مندازہ نہیں کرسکتے ٹھیک ہے اور کیا بات آپ نے فرمائی کہ پھر مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے مومن کا پاؤں اللہ کا پاؤں ہو جاتا ہے مومن کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتا ہے اچھا ڈاکٹر سنار صاحب جو